موسیقی ستتر میں فلم کرم سے بال کلاکار کے طور پر ڈیبیو کیا تھا انیس سو تیرالیس میں انیس سو تیراسی میں ریلیز ہوئی فلم ماسوم سے انہیں بڑی پہچان ملی اس میں ان پر فلم آیا گیا گانا لکڑی کی کاٹھی کاٹھی پہ گھوڑا آج بھی مشہور ہے اس کے بعد ہوا کچھ انے فلموں میں نظر آئی گرمیلا نے مکھے کلاکار کے طور پر ملیالم فلم چانکے کی ہندی سینماک میں ان کی پہلی فلم انیس سو انکانوے میں ریلیز ہوئی نرزمہا تھی دونوں ہی فلمیں باکس آفیس پر ہٹ رہی تھی انیس سو پنچانوے میں آئی رام گوپالورما کی فلم رنگیلا سے اورمیلا بولی وڈ میں چھا گئی اس کے بعد ہوا رنگیلا گرل کے نام سے مشہور ہو گئی اورمیلا کی مکھے فلموں میں ستیا جدائی خوبصورت جنگل مست کون بوت پیار تو نے کیا کیا ایک حسینہ تھی پنجر اور اور میں نے گاندھی کو نہیں مارا سہیت انے ہیں رنگیلا کے ہٹ ہونے کے بعد رام گوپالورما اور ارمیلا نے ساتھ میں کئی فلمیں کی حالانکہ مانا جاتا ہے کہ اس سے ان کے کریئر کو نقصان ہوا فلموں سے دور ہونے کے بعد دوہزار سولہ میں ارمیلا نے کشمیر موڈل اور بزنس مین محسن اکتر میر سے شادی کر لی اس وقت ارمیلا کی عمر بیالیس سال تھی جبکہ محسن عمر میں ان سے دس سال چھوٹے تھے ان کی آخری فلم دوہزار اٹھارہ میں ریلیز ہوئی بلیک میل تھی جس میں انہوں نے آئیٹم نمبر کیا تھا ارمیلا منتون کر نے دوہزار انیس کے لوگ سبا چناؤ میں راجنیتی میں قدم رکھا انہوں نے اس وقت کانگریس پارٹی سے چناؤ لڑا لیکن وہ ہار گئی اس کے بعد انہوں نے پارٹی سے استفادے دیا بیتے سال دسمبر میں ارمیلا نے شیف شینا کا دامن تھاما دھنے بات